اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل نازین کل ہماری عمران ریاض صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ایک طویل ملاقات تھی طویل نشستی بہت ساری گفتگوس میں ہوئی ان کی آپ بیٹی کے حوالے سے آج اس ویلوگ میں بات کریں گے اور ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کب عمران ریاض صاحب جو ہے وہ سکرین پر آنے والے ہیں اس وقت ان کی کنڈیشن کیا ہے اور عوام کے لیے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے یہ ڈیٹیل سے اسی ویلوگ میں گفتگو ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ظاہری بات ہے کہ عمران ریاض جب رہا ہوئے تب اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش ہے ان کے لیے کہ ان کے رہائے کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ڈیجٹل میڈیا کے دوست جو تھے صافی جو تھے جنرلس جتنے بھی تھے سب نے آواز بلند کی اور آپ سب کی دعائیں بیچ میں شامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام کا سپورٹ نہ ہو آپ جب مشکل وقت آتے اور عوام آپ کی سپورٹ کرتی ہے کینہ آپ کا حوصلہ مزید بلند ہو جاتا ہے تو یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو بھی جاتا ہے جتنے آپ سب نے دعائیں کی اس کے لیے آواز بلند کی اور میں اپنے کیس میں دیکھوں جس طرح میرے ساتھ آپ ابھی بھی تک جڑے رہے ہیں تو یہ آپ سب کی محبت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جیسے صحابی جو کوشش کرتے ہیں وہ خبریں آپ سب تک لانے کی تو یہی وجہات ہوتی ہیں کہ وہ مضبوط اس لیے ہوتے کہ عوام ان کے ساتھ ہوتے ہیں سو بات کرتے ہیں کل کے اس دورے کے اول سے ویسے تو ہمارا پلان اچانک بنا اور پھر یہی تھا کہ ہم نے سنڈے کو نکلنا ہے اور کوشش تھی کہ صبح صویرے نکل کے وہاں پہ جانا ہے ملاقات کر کے واپس آنا ہے کیونکہ میرے بھی بہت سارے کام ہیں بہت سارے صافی جو ہیں ان کی بھی بہت سارے کام تھے لیکن بہرانا ہم یہاں سے نکلے وہاں گئے لاؤر میں پہلے تو ناشتہ کیا اور صبح کا ناشتہ بڑا مزے کا ہوتا ہے لاؤری جتنے بھی ہیں کانے پینے گیالے سے کافی وہ شوکین بھی ہیں اور کافی مشہور بھی ہیں سوالے سے تو ناشتہ کیا وکیل جو ہیں ان کے ساتھ میاں اشفاق صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی کہ ہم نے آنا ہے اور آنے کا مقصد سب کو معلوم تھا کہ ہم نے ظاہری بات ہے کہ ادھر جانا تھا اور ملنا تھا لیکن اشفاق میاں جو ہیں اللہ ان کا بھلا کرے انہوں نے کہا کہ اس وقت میں سب سو رہے ہوں گے اور آپ نے ڈیڑھ بجے تک آنا ہے خیر ڈیڑھ بجے تک ہم گئے ہیں تقریباً چار تین گھنٹے ہم نے انتظار کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ عمران ریاض صاحب سو رہے تھے آرام فرما رہے تھے پھر اچانک کچھ اور صافی بھی گئے تھے لیکن جب عمران ریاض کی نظریں ہم پر پڑی تو یقین مانے وہ جو ہم سے پہلے گئے دوست ہیں ان کو چھوڑ کے وہ ہماری طرف آئے کیونکہ ہمارے ساتھ رزی طاہر تھے وہ جو قریبی دوست ہیں ان کے اور جب ہم لائن میں کھڑے ہوگئے کیونکہ جو شربت رکھا گیا تھا تو ساری چیزیں رکھی گئی تھی اور یقین مانے مجھے بہت زیادہ پیاس لگی تھی دیگر دوستوں بھی بہت پیاس لگی تھی اب جیسے عمران ریاض آتے ہیں تو فرنٹ پہ میں کھڑا تھا اور جیسے وہ آتے ہیں یقین مانے ہم دونوں ایک دوسرے کوئی چھپی پاتے ہیں عمران ریاض کے ساتھ میری دوازار اٹھارہ میں میری ٹھوٹر میں ملاقات ہوئی تھی اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کی زبردست قسم کی باڈی اور ان کا بولنے کا ڈھنگ پرسنالٹی اور ویسے بڑے خوبصورت انسان تھے بھی اور اب بھی ہیں اور جس طریقے سے وہ مجھے ملے تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا اور یقین مانے کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے بوسا دیا اور میں نے بھی ان کو بوسا دیا اور بوسا جب میں نے ان کے اس ایریا کو دیکھا تو وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں سو مجھے بڑے تکلیف ہوئی ان کی وہ رگیں وہ سب کچھ دکھ رہا تھا وہ ہڈیاں بلکل سامنے نظر آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی عمران ریاض ہے جو ہم سے ملا کرتے تھے کیا وہی ہے جو ہمیں دکھا کرتے تھے ٹیلیویزن کے سکرین پر مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگا اور میں رونے لگا میرے آسوں بڑے تیزی سے گرنے لگے اور بہت زیادہ گرنے لگے میں نے کنٹرول کیا کہ عمران کے بھائی کی میری مجھ پہ نظر نہ پڑے میں کونے میں چلا گیا تو میاں شفاق کی جب مجھ پہ نظر پڑی تو ان کے جو دوست ہیں ان کے بھائی ان کے وکیل ہیں تو انہیں مجھے اشارہ کیا کہ رلاکس ہو جاؤ اللہ بہتر کرے گا سب ٹھیک ہے یعنی ان کا اشارہ کرنے کا محصد بھی ایئی تھا سو میں نے کوشش کی لیکن بڑا مشکل تھا اور اسی طرح میں نے اور دوستوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی ایموشنل ہو گئے تھے جذباتی ہو گئے تھے اور پھر عمران بھائی سب سے گلے ملے شروع ہوئی یقین مانے اس ٹائم میں ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی بلکہ وہ بولتے رہے ہم سنتے رہے اور بلیمی کے جو پیاس مجھے لگی تھی میں بھول گیا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے اور میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ بہت سارے غم جو ہم اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں میں بھولا کر ادھر ہی بیٹھا تھا صرف دیکھ رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی اور جب وہ انہیں بولنا شروع کیا بڑے مشکل سے وہ بول رہے تھے حق لا رہے تھے تکلیف میں تھے اور بہت ساری باتیں جب وہ کرنے لگے تو ہم سارے خاموش ہمارے پاس بہت سارے سوالات تھے دماغ میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے کہ یہ سوال کریں گے وہ کریں گے لیکن ان کے سامنے کوئی سوال نہ کر بایا اور جب بھی اشارتاً جب ہم کوئی کوشش کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے تو عمران ریاض بھائی جواب سیدھا دے کے کوشش کرتے تھے لیکن کرتے کرتے ان کی نا آواز اٹک جاتی تھی اور آوازیں حق لانے والی ہوتی تھی جیسے وہ بات کرتے تھے جس طرح وہ گفتگو کرتے تھے ان کا انداز بڑا ڈیفرنٹ تھا بڑے گرجدار سی آواز تھی ان کی لیکن یہاں پہ بولتے ہوئے وہ ایسے کر کر کے وہ بات کر رہے تھے وہ کوشش کرتے تھے ان کو غصہ آتا تھا کہ میں بات فلوئنٹلی اس کو کمپلیٹ کرو پر نہیں ہو پا رہی تھی بہرحال یہ گفتگو چل رہی تھی عمران ریاض بھائی نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ بڑے تکلیفوں میں گزرا ہوں بڑے مسائل میں گزرا ہوں لیکن ایک چیز بھروسہ جو تھا وہ رب کی ذات پر تھا اور وہ رب کی ذات اور مجھے بڑی خوشی تب ہوئی جب مجھے قرآن شریف دیا گیا اور میں نے قرآن شریف چار مرتبہ اس کی تفسیر کی اور پھر مجھے ایک سکون ساتا رہا اور ایک ایک جب میں تلاوت کرتا تھا میں ایک ایک صورت پڑھتا رہا تو میں مضبوط ہوتا گیا ہوتا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا تنہائی میں ایک ہی دوست ہوتا ہے جب آپ مشکل میں ہو تکلیف میں ہو تو وہ ہے رب اور رب سے آپ کھل کے بات کرتے ہیں اپنے گلے اپنے شکوے آپ کبھی روتے ہیں کبھی ہستے ہیں کبھی بہت سارے گلے آپ علامیہ کے دربار میں لے کے جاتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتا ہے تو عمران ریاض بھائی کی بھی یہی کنڈیشن تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں واپس آیا تو جو پولیس اہلکارن کو لے کے آئے تھے وہ جب میری طرف دیکھتے تھے وہ رو جاتے تھے بہت رو جاتے تھے کہ کیا کیسا تھا اور کیسا ہو گیا اور عمران ریاض بھائی کی تصویریں تو آپ نے دیکھی پہلی تصویریں اب کی تصویریں میں تھوڑا سا فرق جو میرے ساتھ کھینچی آپ کے سکرین پر دکھائی جو دے رہی ہیں اندازہ لگا لیں کہ ایسی بہت ساری باتیں بھی تھی لیکن ہم نے ان سے پوچھا کہ عمران بھائی آپ ڈٹے رہیں گے یا نہیں تو کہنے لگے ڈٹائیوں ڈٹائیوں اور انشاءاللہ میں دوبارہ ہوں گا سکرین پر یقین ان ایک ڈاکٹر آتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے بعد وہ کافی کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں اور ظاہری بات ہے رات کو وہ سو نہیں پاتے سبسات بجے سوتے ہیں ایک بجے اٹھ جاتے ہیں اب ان کا گٹ اپ کافی چینج ہو گیا ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں ریگولرلی اور دلاوت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یہ دیکھا ہے کہ وہ تھوڑے سے ان کے خواہش ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ نہیں ملنا چاہئے ہم بھی کہتے ہیں نہیں ملنا چاہئے ہیں لیکن جب وہ دوستوں کو دیکھتا ہے تو اسے اور سپورٹ ملتا ہے وہ اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں سویرال اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کی ریگولر چیک اپ ہو رہی ہے یہ ڈاکٹر آتے ہیں چیک اپ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ان کا ساتھ دیا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا بھی ذکر کروں اللہ تعالیٰ نے نا آپ جب بھی چنتے ہیں تو ایک خاندانی دوست کو ضرور چنیے گا کیونکہ مشکل وقت ہو مشکل کی گھڑی میں پیٹھ نہیں دکھاتے میاں شواق کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہوئی بہت سارے لوگوں نے تنقید کی میں مازد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئے والوں نے بھی ان پر تنقید کی اور ان کو کہاں یہ بک چکے ہیں لیکن بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں ناظرین وہ آپ کو بتانے کی نہیں ہوتی ہیں وہ سیغہ راز رکھی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں نہ آپ سمجھ پاتے ہیں جو سلسلہ چل پڑتا ہے in the ground کیا ہو رہا ہے off the ground کیا ہو رہا ہے لیکن جو ground پہ ہو رہا ہے اس سے بہت سارے لوگ واقف ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ باتیں اپنے تک ہی محدود رکھی جائیں میں نے میاں صاحب کو دیکھا میاں شواق کو میں نے جب دیکھا کہ وہ جب آتے ہیں تو عمران ریاض کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے ایک طبقی ملتی ہے اور پھر جب وہ ان کو بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں ان کو اور وہ جب بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشی علاقے یہ میاں شواق کے اولے سے میں ایک بات کروں یہ کافی بیزی مصروف شخص ہیں پچھتر سے زائد ان کے آفیسز ہیں مختلف دفاتر کے ساتھ مختلف لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اس کیس سے جب چار ماہ تک یہ مسلسل لڑتے رہے اس سے پہلے بھی لڑتے رہے لیکن ان کی عجیب سی ٹائمنگ ہے صبح آتے ہیں عمران ڈریاز کو جگہ آتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ان کے بھراتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں پھر ان کے جو دوست آتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتے ہیں یقین معنی میں اس شخص کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جس طرح وہ عمران ڈریاز بھائی کا خیال لکھ رہے ہیں یقین معنی دوست ہو تو ایسا جو ہر مشکل کی گھڑی میں اور جب آپ کو لگتا ہے آپ دوست سے بات نہ بھی کریں وہ جو چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے میں نے دیکھا میاں شپاک سامنے آ جاتے تھے تو شرارتاً جو ہے عمران ڈریاز بھائی جو ہے وہ ان کے چہرے پر ڈیفرنس سے تاثرات ہوتے ہیں بڑے جذبات اور بڑی خوشی آ جاتی تھی اور پھر میں نے کوئی بولا کہ ریاز بھائی میں ساتھ تصویر کھینچو اکیلے میں کھینچو نہیں میں نے میاں شپاک کو کہا عمران ڈریاز بھائی چھپیسی آ گئے اور اس نے کہا نہیں میں بھی کھڑا رہوں گا اسی انداز میں اسی سٹائل میں اسی جذبے کے ساتھ میں نے کہا پالی ایسے ہو جاتا ہے پھر میں نے تصویر کھینچی اور عمران ڈریاز بھائی نے بہت ساری باتیں ہیں دوستوں جو انہوں نے بتائی ہیں اور اگر بات کی جائے دو آپ لوگ کے حوالے سے جو پیغام انہوں نے دی ہے ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ سب نے مجھے دعاوں میں یاد رکھا ہے اور اپنے ٹویٹر کے تھو یا میرے ویلوگ کے تھو یا دیگر ویلوگ کے تھو میں سب دوستوں کو یہ پیغام دوں یہ جناب عمران ڈریاز کا پیغام ہے کہ آپ سب کا میں بہت مشکور ہوں آپ سب نے میرے لئے آواز اٹھائی ایون اس نے سکھ کمیونٹی کی بھی آواز کے لئے شکر گزاری کی اور ان کا کہا کہ سکھ کمیونٹی نے بھی میرے لئے ارداسے کی ہیں دعائیں کی ہیں گردواروں میں جا کے تو انہوں نے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں سکرین پر آنے کے حوالے سے تو اس وقت ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ ان کا کیجی جو بائیس کیجی کم ہوا تھا وہ انہوں نے دھائی کیجی گین کیا ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ سب اس کے لئے دعائیں کریں ان کو دعائوں میں یاد رکھیں اور دعائوں میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیزی سے سیحتیاب ہی ہو رہے ہیں صبح کے وقت اس کو دیسی کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور انہوں نے بھی آپ سب سے یہ گزارش کی کہ میرے دعا کریں ان قریب میں ڈٹا ہوں میں انشاءاللہ آؤں گا اور آپ سب سے دوبارہ مخاطب ہوں گا دوستو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں میں اس کو سیغہ راز رکھتا ہوں سب کے لئے کہ وہ میرے دل میں دفن ہی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو میں آپ سب سے شیئر نہیں کر سکتا صرف اور صرف میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لئے دعا کریں کہ وہ سپیڈلی ریکاور ہوں اور ان کا بولنے کا ڈھنگ وہ گرجدار سی آواز ان کا وہ خوبصورت چہرہ جو ہم دیکھا کرتے تھے پھر انقریب ان کو اسکین پر ہم دیکھیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا اپنا کو بہت سارا خیال لکھیں بہت شکریہ